اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب یہ آخر میں کیا ہے گولتا ہے اور گولتا کے اوپر کیا ہے تنوین ہے دو پیش کی تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا گولتا کسی کلمہ کے آخر میں آ جائے گولتا تو اس کو کیا کریں گے ہاں میں تبدیل کر دیں گے وقف کے دوران کیا کریں گے ہاں میں تبدیل کر دیں گے اچھا اب یہ گولتا کے اوپر زبر ہو زیر ہو پیش ہو دو زبریں ہو دو زیریں ہو دو پیشیں ہو یہی قائدہ استعمال کرنا ہے کہ آخر میں بس گولتا ہے تو بس اس کو وقف کے دوران کیا کریں ہاں میں تبدیل کر دیں یہ دیکھیں یہ بھی گولتا ہے دیتن اس کو ہم وقف کیسے کریں گے دیتن اس کو وقف کے دوران کیوں ہلایا ہے کہ یہ دال ساکن ہو گئی ہے وقف کے دوران اور قلقلہ ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو ہلایا ہے سورور اب را یہ موٹی کیوں ہے اس کو ہم نے موٹا کیوں پڑھا ہے کہ یہ را کے اوپر جزم آ گئی ہے وقف کے دوران را ساکن ہو گئی ہے اور را ساکن سے پہلے حرف پر کیا ہے پیش ہے اس لئے را موٹی ہو گئی ہے اسی طرح یہ لفظ ہے حرف ہے آخر میں حرف علف نظر آرہا ہے آپ کو لیکن یہ علف نہیں ہے یہ حمزہ ہے علف کسے کہتے ہیں جو بلکل خالی ہو جس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو اگر کوئی ایسی شکل کا کچھ چیز آپ کو نظر آتا ہے ایسا حرف جس کے اوپر زبریں ہیں زیریں ہیں پیشیں ہیں اس طرح کوئی بھی ایسے جزم ہے تو وہ علف نہیں ہوگا بلکہ اس کو کیا کہیں گے حمزہ کہیں گے اس پر وقف کیسے ہوگا وَمَ وَمَ ٹھیک ہے جی کلیمہ یہ وقوف کہ جہاں وہ قائدہ آپ کو میں نے آپ کو بدلائے ہیں یہ سارے وقوف جو ہیں مختلف قسم کے اچھا جی یہ بھی یہی قائدہ لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ کو ابھی سمجھایا ہے اگلہ ہمارا سبق ہے جزم یا سکون جزم کی سے کہتے ہیں یہ اس طرح کی ہوتی ہے یہ شکل ہے جزم کی اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جس حرف کے اوپر یہ آتی ہے تو وہ حرف جو ہے وہ یعنی کہ اس کو ہم بے اختیارہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ساکین ہو گیا ہے وہ بلکل سکون میں آ گیا ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے پچھلا حرف جو ہے وہ اس کے ساتھ آ کر مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں یہ با ہے با کے اوپر جزم ہے اب یہ جزم والا جو حرف ہے با وہ اپنے پچھلا جو حرف ہے اس کے ساتھ یہ نہیں کہ پچھلا حرف جو ہے وہ با کے ساتھ مل گیا حمزہ زبر با اب ٹھیک ہے جی آگے جاکے اس کے تفصیل ہم ذرا پڑھتے ہیں ہدایت نمبر ایک بچے کو جزم کی پہچان کرائیں کہ اس کی شکل یوں ہوتی ہے جزم حرف کے اوپر ہوتی ہے ٹھیک ہے نیچے نہیں ہوتی حرف کے اوپر ہی ہوگی ہمیشہ اور اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی ہدایت نمبر دو جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساکن ہے با ساکن ہے یہ تا ساکن ہے یہ جیم ساکن ہے جزم والا حرف اپنے سے پہلے حرف سے مل کر اکٹھا پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ مشک ہے اس مشک کو پڑھنے سے پہلے ایک دو باتیں ہیں بلکہ حروف قلقلہ کے بارے میں ہم توڑا صاحب کو بتاتے ہیں حروف قلقلہ کتنے ہیں جی پانچ ہیں یہ ہیں قوف طابجیم دال ٹھیک ہے اور یہ مجموعہ ہے اس کا حروف قلقلہ کا مجموعہ کیا ہے قطوب جدن دن ہے یہ ایک زیر لگائی ہے میں نے ویسے دو زیریں ہیں ٹھیک ہے جی جدن تو اب اس کے یہ جو حروف ہے نا یہ پانچ حروف جو ہیں یہ اس مجموعہ کے اندر جمع ہے بترطیب جمع ہے قوف ہے قوہ ہے با ہے یہ جیم ہے دال ہے ٹھیک ہے جی یہ مجموعہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ اس کو آپ اچھی طرح زبانی یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو حروف قلقلہ نہیں بھولیں گے ٹھیک ہے جی تو اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ہاں ان کا کام کیا ہے کہ یہ جو پانچ حروف ہیں نا اگر یہ ساکن ہو جائیں یعنی کہ ان حروف میں سے کسی حرف پر جزم آ جائے تو اس حرف کو ہم ہدا کر پڑیں گے مثلا مثال ہم سبق سے دیتے ہیں یہ دیکھیں با کے اوپر کیا ہے جزم ہے تو با حروف قلقلہ میں سے ہے لہذا ہم اس کو ہلائیں گے حمزہ زبر با اب آپ دیکھو نا اب یہ واضح آخر میں آئی ہے اب یہ ات اس کے نہیں آ رہی ہے یہ اس کو نہیں لائیں گے کیوں یہ حروف قلقلہ نہیں ہے حمزہ زبر با اب حمزہ زیر با اب حمزہ پیش با اب حمزہ زبر تا ات حمزہ زیر تا ات حمزہ پیش تا ات ٹھیک ہے جی ات 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 حمزہ زبر تا ات حمزہ زیر تا ات حمزہ پیش سا ات تو کیا ہوگا ات 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 بہت نرم سیٹی کے بات نہیں آنے چاہیے حمزہ زبر جیم اج یہ دیکھیں یہ ہل گیا ہے یہ کون سا حرف ہے حروف قلقلہ ہے اس لئے یہ ہل گیا ہے اج اس کو ہلا کر پڑھیں گے جنبش پیدا ہوگی حمزہ زیر جیم اج حمزہ پیش جیم اج 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 ایسے ہی حمزہ زبر حا اح حمزہ زیر حا اح حمزہ پیش حا اح 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 ٹھیک ہے اور اخ 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 اس طرح اس کو ہم جو ہے وہ جوڑ کریں گے یہ ہم ہلا کر پڑھیں گے یہ دال ہے یہ قطوب جد دن دن آخر میں دال آتی ہے دال ہے دال حرف قلقلہ میں سے ہے اس کو ہم ہلائیں گے اد 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 ٹھیک ہے جی از اد اد او یہ را موٹی ہوگی کیوں را ساکن سے پہلے حرف پر کیا ہے زبر ہے اد یہ را بری کیوں را ساکن سے پہلے حرف پر کیا ہے زیر ہے جیسے میں آپ کو پہلے اس کا قائدہ بتلا چکا ہوں حمزہ پیش را او او اد او از 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 اش 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 ٹھیک ہے جی آس موٹی سیٹی از اوس او 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 ٹھیک ہے جی یہ ہمارا جو ہے بھی جاری ہے یہ حرف قلقلہ کی وجہ سے ان کو ہلائے جا رہا ہے یہ ہلایا ہے قاف کو حرف قلقلہ کی وجہ سے یہ بلکل ان کی آواز آخر میں نہیں آئی کیونکہ یہ حرف قلقلہ میں سے نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کو پتا ہوگا یہ ہم پڑ چکے ہیں یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا ہوتا ہے واو مدہ ہوتا ہے واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے واو لین ٹھیک ہے ان دونوں کے مخرج بھی علاق علاق گئے اس کا علاق گئے اس کا علاق گئے ٹھیک ہے اس کا ہم تفصیل کے ساتھ پڑ چکے ہیں پہلے اس کو جھٹکے کے ساتھ کیونکہ یہ حمزہ ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم مزید پڑیں گے جزم کے سبق کے حوالے سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ